نگر پہشت ایریا میں اب نئی ریڈی ایفیڈ لگانی ہے تو نہیں لگا پائیں گے جہاں جہاں ٹاؤن ویڈنگ کمیٹیوں کا گٹن ہو جائے گا وہاں کیبل پہلے جو اس ورق کے تعداد ہوگی اسے وقائدہ پنرواسن کرنے کے لیے ہی کارے کرنا ہوگا پہلے جہاں شہر میں کھالی زگاہ دکھتی تھی وہاں ریڈی والوں کا قبضہ ہو جاتا تھا نگر پہشت میں سبھی ویواغوں کے ساتھ سٹیٹ بیلٹر کمیٹی کے بیٹھک آیوزت کی گئی جس میں وائلائز پرپوزل تیار کیا گیا جس کے تحر شہر کے سبھی گیارہ وارڈوں میں موجودہ سمیں میں قریب دو سو تیس ریڈی فیڈی کے جو دھارک ہیں انہیں ستھاپیت کرنے کے لیے یوزنا تیار کی گئی اور نئے لوگوں کو ریڈی ایفیڈی نہ لگانے دینے کے نیم پر چرچہ کی گئی اب نیا جو بھی آویدن ریڈی یا فیڈی لگانے کے لیے نگر پہشت کے پاس آئے گا اسے پرمیشن نہیں دی جا سکے گی یسے بھی آویدن اب سٹیٹ بیلٹر کمیٹی کے پاس جائیں گے اس میں شہر کے مین بزار، آنو پک کپرو، بھوٹا چوک، ندون اور سوچانپور چوک سہی تکیہ ستھانوں پر قریب دو سو تیس ریڈی فیڈی دھارک ہیں انہیں ایک ہی ستھان پر پنرواسن کے لیے کمیٹی کی گئی اور ستھان چنیت کیا گیا جہاں انہیں روزگار کے ستھان ادھارک کیا جائے گا بیلٹر کمیٹی کی بیٹھک میں پولیس سواستے آئی پی اچ پی ڈاول ڈی سہیت ویفاغوں کے ادھکاریوں نے نیموں کی جانکاری دی اس موقع پر ریڈی فیڈی دھارکوں کے نمائندے بھی موجود رہے سواستے ویفاغ نے کھا دیا سامگری بیشنے والوں کو میڈیکل لائزنس بنانے کے پرتی بھی جاگ رک کیا گیا ان سب سے سجھاب بھی لیے گے تاکہ ان پر بھی عمل کیا جا سکے ویسے یدی کوئی آویدن ڈیری یا فیڈی کے لیے آئے گا تو کمیٹی کے پاس جائے گا جہاں سے یدی صحیح ہوا تو اسے استھائی جگہ جہاں ہوگی وہاں نیردھائی کی جا سکے گی اور اسے ہٹایا بھی جا سکتا ہے پرشد سیما کی بھیتر جو تھا ٹاؤن بینڈنگ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے ٹاؤن بینڈنگ کمیٹی کا گٹھن ریڈی فڑی عدینیم دوہزار چودہ کے انترگت جو رول بنائے گئے تھے دوہزار سولہ میں اس کے انترگت جو ایک سٹریٹ بینڈنگ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں سب ہی بھی بھاگوں کے ریپرجینٹیٹیو ہیں اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پولیس سے ٹریفک سے منسپلٹی سے اور سٹریٹ بینڈنگ کمیٹی کے کچھ لوگ جو تھے جن کے آئے ہوئے جس کی ہم نے پیچھے میٹنگ کی تھی اور چین کیا تھا اس میں سے دس لوگ اس میں آئے تھے اس کی بیٹھک آج بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں آج بسیستیہ جو تھا بیجنس بائیلاج یعنی کہ بائیلاج سٹریٹ بینڈنگ کمیٹی کے بائیلاج کے اوپر چرچہ گئی گئی یہ بائیلاج اس لیے بھی جروری تھے کیونکہ کہاں بینڈنگ جون بنایا جانا ہے کہاں نہیں بنایا جانا ہے اور کس علاقے کو موونگ ریڈی کے لیے نشط کیا جانا ہے اور جو حالی میں جو برطمان میں بیٹھے ہو ہیں جتنے بسٹریٹ بینڈرز ہیں ان کو بھی ہٹا کے کہاں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے وہ بھی آج ان سبھی لوگوں کے ریپریینٹیٹیٹ کے مادیم سے یہ رائے لی گئی تو ابھی جو یہ ہٹ کے نچوڑ نکل کے آیا ہے کہ بیچ میں ایک بسٹینڈ کا اوپر بنایا جانا ہے بہاں بھی سٹریٹ بینڈنگ کا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پرانی ایٹی فور ساپس جو بسٹینڈ کے سامنے بنی ہیں ایک اس کے اوپر بھی بیچار کیا تو ان لوگوں کو نکٹ بھبیشہ میں جو آئیں گے تو ان کو بہاں ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے